بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں سے درگزر کرو ایک نیک شخص کسی آدمی کا بیس ہزار درہم کا مقروض تھا قرض ادا کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا ایک دن قرض فاہ نے قرض کے مطالبے میں بڑی سختی سے کام لیا اور مقروض کو اتنا دلیل اور رسوہ کیا کہ اس کے آنسو بہنے لگے وہ بچارہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس کے ایک یہودی ہمسائے نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس بلا کر رونے کا سبب دریافت کیا مقروض نے اسے اپنا اور قرض خواہ کی لانت ملامت کا احوال کی سنایا تو یہودی کو اس پر رحم آ گیا اس نے کہا کہ اگرچہ ہمارا دین مختلف ہے لیکن ہم دونوں انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور تم میرے نیک ہمسائے بھی ہو تم مجھ سے بیس ہزار درہم لے کر اسے دے آؤ مقروض نے یہودی سے بیس ہزار درہم لیے اور قرض خواہ کے دروازے پر پہنچ گیا اسے بلا کر کہا کہ تم اپنی رقم مجھ سے واپس لے لو قرض خواہ نے تاجب سے کہا کہ کچھ دیر پہلے تک تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا اب اتنی بڑی رقم کہاں سے لے آئے ہو مقروض نے بتایا کہ میں تمہارے مطالبے کی سختی کی وجہ سے روتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک یہودی ہمسائے نے بلا کر میرا حال سن کر مجھے یہ رقم دے دی ہے اور میں وہے رقم تمہارے پاس لے آیا ہوں یہ سن کر قرض خواہ نے کہا میں یہودی سے زیادہ گیا گزرا تو نہیں ہوں یہ رقم یہودی کو واپس کر دو اور میں نے تمہیں اپنا قرض معاف کیا اور اس کے ساتھ معافی کی تحریر بھی لکھ دی رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے نامہ اعمال دائیں اور کچھ لوگوں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہیں اتنے میں فرشتوں نے اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا اور اسے حکم خداوندی سنایا کہ تم حساب کے بغیر جنت میں چلے جاؤ اس نے پوچھا خدایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھ سے حساب تک نہیں لیا آواز قدرت آئی جب تم نے ہمارے بندے سے حساب نہیں لیا تو ہمیں تجھ سے حساب لینے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ شکریہ